بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة على اہلہا ما بعد ایک سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی مر جاتا ہے تو عورتوں میں ایک رواج ہیں کہ سوال لاکھ کا وظیفہ یا اتنے لاکھ کا وظیفہ کرتی ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے شریعت میں کیا یہ کرنا درست ہے یا نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ حادثہ پیش آئے یا کوئی بھی غم کا موقع ہو سب سے پہلے تو دعا کرنا چاہیے اس لیے کہ دعا ایک ایسی طاقت ہیں کہ وہ غریب بھی کر سکتا ہے امیر بھی کر سکتا ہے نمبر دو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو حسب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے صدقہ کر دے تیسری بات جیسی یہ وظائف کی بات ہو رہی ہے یا قرآن مجید کے کچھ پاروں کی تلاوت یا پھر جو احادیث سے ثابت ہیں وظائف کی جو بات کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سوال اللہ کا عدد کسی حدیث میں نہیں ہے اس لیے جو عدد حدیث سے ثابت نہ ہو اس کو اتنا مقام دینا اور اس کو اتنا ضروری سمجھنا یہ دین میں زیادتی ہے اس کی اسلام میں بلکل اجازت نہیں ہے اس لیے یہ ایک تجربے کی چیز ہے تو تجربے کے حد تک رکھیں اس کو شریعت نہ بنا ہے یہ بہت بڑا قصور ہے ہمارا کہ جو چیز تجربے کی تھی اس کو ہم نے پھیلایا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ تجربے کی چیز اپنی حد تک رکھنا چاہیے اس کو عام نہیں کرنا چاہیے ورنہ لوگ اس کو شریعت سمجھ بیٹھتے ہیں تو آج اس کو لوگ شریعت سمجھ بیٹھے ہیں تو سوال لاکھ کا وظیفہ تو سوال لاکھ کا عدد کوئی شریعت کی طرف سے متعین نہیں ہے اس لیے اس عدد کو متعین کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور باقاعدہ گننا یہ سب کچھ اسلام میں زیادتی ہے نمبر تین لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ عورتیں باقاعدہ دعوت چلاتی ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتی ہے یاد رکھئے شریعت میں اس طرح اجتماع کی اجازت نہیں ہے آپ اپنے اپنے اعتبار سے پڑھئے جمع ہونے میں ایک نقصان تو یہی کہ شریعت کی طرف سے جمع ہونا نہیں ہے ثابت نہیں ہے نمبر دو جب جمع ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جس کی یہاں یہ موقع پیش آیا ہے جو صدمہ پیش آیا ہے وہ نگاہ میں رکھتی ہے کہ کونسی عورت ہماری یہاں آئی ہے کونسی نہیں آئی ہے پھر جب ان کی اس طرح کا موقع آتا ہے اور اگر وہ اس نے یہاں شرکت نہ کی تو وہ عورت وہاں شرکت نہیں کرتی ہے تو بتائیے یہاں آنا اللہ کے لئے ہو رہا ہے یا پھر کس کے لئے ہو رہا ہے اور ایک بڑا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب عورتیں جمع ہوتی ہیں دین کے نام پر جمع ہوتی ہیں اور پھر دنیاوی باتیں غیبت یہ وہ جس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس لئے ایسے موقع پر اسلام ہماری یہ رہبری کرتا ہے کہ ہم اپنے اپنے اعتبار سے پڑھے ہاں درخواست کر سکتے ہیں مثال کے طور پر فون کر کے آپ سے ہو سکے اتنا پڑھ لیجئے گا اور آپ ثواب پہنچا دیجئے گا اور اپنے ضرورت کیا کہتے ہیں وقت کے مطابق جس طرح ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے اس طرح کرنے کی درخواست کی جا سکتی ہے باقی اس طرح عدد متعین کرنا اور باقعیدہ لوگوں کو جمع کرنا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کی سمجھ آتا فرمائے